بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لوکل یوز ٹی وی کے پروگرام آج کی بات صحیح نظامی کے ساتھ میں بات کرتے ہیں شامدید ہماری دعا ہے کہ رب زلجلال ہمارے سیاسی اور عسکری قیادتوں کے دینوں سے حوث اقتدار نکال کر ملک و قوم کی محبت کے جذبے بسانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین مولانا فضل الرحمن نے اپنے اتجاجی دھرنے کو ختم کر کے پلان بی کا اعلان کیا ہے اور یہ پلان بی بھی ایسا پلان ہے کہ آج تک ہم نے کسی بھی سیاستدان کو اس قسم کے پلان کا اعلان کرتے ہوئے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ وہ اپنے دھرنے کو اس انداز میں تبدیل کرتے بھی رہیں کہ پورے ملک میں افرہ تفریح پھیلا دی جائے ملک کی سڑکیں بند کر دی جائیں اور ملک کو جام کرنے کی کوشش کی جائیں اسے مولانا کی بوکلاہت قرار دیا جانا عاقتن غیر مناسب نہیں ہے مولانا فضل الرحمن اگر تھوڑا سا غور و فکر کی زحمت گوارہ کر لیں تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان سے کیا کروایا جا رہا ہے اگر مولانا کو اس دھرنے کو اپوزیشن کا ہتھیار بھی سمجھا جائے تو اپوزیشن کی بڑی جماعت نون لیگ کو تو اس کا کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوا ہے کہ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کی تیاری ہو چلی ہے اور دوسری طرف آصف زرداری کی بیماری بھی توالت بلکہ رعونت پکٹتی جا رہی ہے یقیناً میاں نواز شریف کے بعد انہیں بھی بیرون ملک بھیجا جانا این استحقاق ہوگا کیونکہ وہ بیچارے تو صرف ایک ہی مرتبہ حکمران بنے اس سے قبل تو ان کے سسرالیوں کی جماعت اور ان کی قیادت نے حکومت کی تھی اور زلفکار بھٹو اور بینظیر بھٹو ان کی ذات پر آج تک کسی نے کرپشن کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھائی بلا شبہ زلفکار علی بھٹو کو سیول مارشلہ ایڈوینسیٹر کی پوزیشن بھی حاصل رہی ہے مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں باپ بیٹی کی حکومتوں میں اپوزیشن کی کسی بھی جماعت نے کرپشن کے حوالے سے آج تک ان کو کبھی نشانہ نہیں بنایا بہرحال بات اس وقت مولانا فضل رحمان کی ہو رہی ہے تو موجودہ ملکی صورتحال کے تناظر میں مولانا کے پلان بی کو کسی طور بھی دانش مندانہ فیصلہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ انتہائی غیر مناسب اور اہمکانہ قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ مولانا جو کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ سڑکے بند کر دیں گے اب احتجاج گلی گلی میں ہوگا اب احتجاج پورے ملک میں ہوگا تو کیا مولانا اسے احتجاج سے